نمسکار پونے شلو گے لوے شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوی اہلیا ملہار راوز پیدا جی کو کہتی ہیں کہ بابا صاحب اسے وہ سجا نہیں دینی جو اس کے باب کو اور اس نے جتنے بھی ہتیاں کی ہیں جتنے لوگوں پریشان کیا ہے اس درد سے ایک دم سے مکتی پا جائیں یعنی کہ مرکتیو ڈنڈ کے دیوی اہلیا خلاف ہوتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں اسے کوئی ایسی سجا دینی چاہیے جس سے اسے احساس ہو اسے پشتا تاپ ہو اور یہ پچتائے بھی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے خیال سے سجا تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان ایک پل میں مکت نہ ہو جائے بلکہ بھوکتے اس درد کو جو اس نے لوگوں کو دیا ہے اور چاہے اتنا پستائے اسے یہ لگے کہ اس وقت کو وہ واپس لا پاتا جس میں اس نے انرد کیے نا جانے کتنے ادھرمی کاریے کیے وہ کہتی ہیں سجا تو وہ ہو جس میں وہ تڑپے تڑپے کہ کاش وہ اس وقت کو واپس لوٹا پاتا اسے ٹھیک کر پاتا وہ ملہارہ سجادی کہتے ہیں تم کہنا کیا چاہتی ہو وہ کہتے ہیں یہی بابا صاحب کہ انسان کو اس کی اپنی موت اتنا دکھ اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا اس کا ٹوٹا ہوا اہنکار اسے تکلیف دیتا ہے اور اس کی بھنگ ہوتی چھوی اسے دکھ دیتی ہے اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ اس رانو جی کو موت کی سجا نہ ملے کیونکہ موت کی سجا تو اس رانو جی کو قدداری کے بہت سے بڑے آسانی سے پل بھر میں مکت کر دے گی مگر دے بھی ہے چاہتی ہیں کہ یہ رانو جی اور اس کے ساتھ ہی جیئیں لیکن جیئیں ٹوٹ جانے کے لیے جی ہاں وہ کہتی ہیں کہ رانو جی جیئیں ٹوٹ جانے اور بکھر جانے کے احساس کے ساتھ اب ملہار رب صدر جبھی سوچ رہے ہیں کہ کیا سجا ہونی چاہیے ایسی جس سے یہ ٹوٹ جائے بکھر جائے اور آنکھوں کے سامنے خود دیکھیں کہ لوگ اس پر تھو تھو کر رہی ہیں جو رانو جی سرکار کہا کرتے تھے رانو جی سردار کہا کرتے تھے اب وہ لوگ اسے مکھیا نہیں بلکہ چور کہیں گے دیکھیں اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اسے گلے میں جوتوں کی مالا پہنا کر گدے بے بٹھا کر اسے سجا دی جائے پورے گاؤں میں گھمایا جائے مگر کیا یہ کافی ہوگی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا دھنہ سردار کے ساتھ میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا مگر اسے نہ کوئی آتمگلانی تھی کیونکہ ان لوگوں میں تکلیف نہیں ہوتی ان چیزوں سے ان لوگوں کا جو آتم سمان ہوتا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے انسانیت مر چکی ہوتی ہے اور ان سب باتوں سے اثر پڑتا ہے انسان کو نہ کی حیوانوں کو مگر یہاں پر مکھے بات یہ ہے کہ دیوی ہیلیہ سندیش دینا چاہتی ہے ان گداروں کو بھی اور وفاداروں کو بھی جو مالوہ میں رہ کر سوچ رہے ہیں وفاداری کے بارے میں گداری کے بارے میں اور اب یہ رانو جی والا قصہ دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتا ہے دیوی ہیلیہ کس پرکار کی چھوی سویم کی مالوہ کی ملہار اور سودار جی کی کھنڈے راو ہولکر کے بعد میں بنا پاتی ہے اس مالوہ میں اکھنڈ مالوہ اسے پھر سے بنا پاتی ہے کیا رانو جی کو جو سزا دینا چاہتی ہے اس میں ان کو کامیابی ملتی ہے